پنیسٹر نے آپ کو کیا بتایا اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ تقریباً چار بجے آئی جی پولیس کا گھراؤ کیا گیا تھا اور ان کو وہاں سے لے کے سیکٹر کمانڈر کے پاس زبدستی کٹناپ میں نے اس ویڈیو میں بھی جو لفظ استعمال کی تھا ابڈکٹ کر کے ان کو سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں لے کے گئے وہاں ایڈیشنل آئی جی کو بھی تھوڑی دے بعد لے کے آئے اور وہاں انہوں نے زبدستی کیپٹنز آفتر کے ایریسٹ کے لیے کامات جاری کرنے کے لیے کہا گیا اور آئی جی نے ریزیسٹن شو کی اور وہ انہوں نے کہا کہ میں تو پولیس والوں کو آتھرائز نہیں کروں گا تو پھر رینجرز کے ایسکارٹ میں پولیس والوں کو لے کے گئے وہاں ادھر ہوتل میں اور اس کے پاتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو وہ کہانی تھی وہ چیفیز سزاہ نے اور یہ ساری ڈسکرپشن جو آپ بتا رہے ہیں یہ مراد علی شاہ آپ کو بتا رہے ہیں جی اس کو تو پھر اس کو ویلیڈیٹ بھی ہو گیا نا مطلب وہ تو پھر نیوز اس طرح سے انڈورز بھی ہو گئی جو بلاول بھٹو نے بھی جس کا ذکر کیا اور پھر جب دوپیر کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فون سے پریس کانفرنس کی گئی وہاں راجہ پرویز اشب مرتضی وہاں پر ناصر شاہ ویرہ بھی موجود تھے اور انہوں نے اون بھی کیا اس سٹوری کو اس میں کچھ چیزیں جو ہمیں بعد میں پتا چلی کہ وہ پوری رات کیا ہوتا رہا میں اور تفصیل اگر بتاؤں کہ مجھے رات کے ایک بجے ایک مسٹ کال تھی اس سے پہلے رات کو جلسے سے ہم لیٹ آ رہے تھے پھر کھانا کھا رہے تھے تو کوئی دو بجگے تھے مراد علی شاہ صاحب کا ایک مسٹ کال تھی تو میں نے صبح پوچھا بھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے یہی بتانا تھا کہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے پولیس پر کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ارسٹ کرنا ہے اور یہ پریشر کون ڈال رہا تھا ایک بجے کال لے تو شاید سیکٹر کمانڈر کو غیرہ کی تھی اس سے پریشر ڈالا جا رہا تھا رات کو دو بجے مراد علی شاہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سیکٹر کمانڈر کی طرف سے دباؤ ہے کہ گرفتار کرنا ہے کیپٹن سفدر کو ایک بجے رات کو جی ایک بجے ایک بجے رات کو تو ظاہر چی بات ہے مجھے میں نے کچھ دو بجے دیکھا تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کس سلسلے میں شاید ان سے بات بات ہوتی رہی تھی دے وہ ایکسٹر نائس کیرنگ ہر لحاظ سندھ حکومت کہ جی سب چیزیں صحیح ہیں ظاہرہ جلسہ بھی ہوا تھا اس سے صبح کو ریلی اتنی بڑی ہوئی تھی تو اچھ اس کو تھوڑا سا فاس فارورڈ کر لیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرس ہوئی اور بلاول بھٹو نے نہیں نہیں ایک فاس فارورڈ ایک فاس فارورڈ سے پہلے ندیم ندیم ایک فاس فارورڈ سے پہلے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو دورانہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور لازمی اور پاکستان کے لیے یہ ایک سبق کے حوالے سے ہے کہ اس کے بعد جب وہ پولیس آئی رینجرز کی ایسکوٹ میں اور پندرہ فلور پر ہوتل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو دروازہ بینک کیا گیا برے طریقے سے اراؤنڈ سکس سو کلوک اور سمتنگ اور کیپٹن سفدر نے آکے کھولا تو انہوں نے کہا پولیس والوں نے کہ ہم آپ کو ارسٹ کرنے آئے ہیں تو ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتا ہوں اور آپ سو دیو ٹرائی ٹو گیٹ این انہوں نے کہا جی میری بیوی جہاں اندر ہیں تو آپ اندر نہ آئیں میں آ رہا ہوں اور ویدن تھری فور منٹس آفٹر ڈیٹ انہوں نے وہ اس کا جو سکیورٹی لیش وہ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی توڑا اور دروازہ توڑ کے اندر گز گئے یہ تو اس سے بھی زیادہ شرمناک بات ہے دونوں شرمناک ہے کہ آئی ٹی کا گھراؤ کیا اور اس طرح سے یہ ارگمال بنایا گیا بڑا آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں اگر یہ سب ہوگا کہ ایک عورت اندر لیٹی ہوئی ہیں سوری ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں اور ہزبنڈ نے کوئی ریزیسٹنس نہیں شو کی تو آپ دروازہ توڑ کے اندر گز جیں اس سے زیادہ فیسزم اگر کبھی کسی ملک میں ہوئی ہو اگر یہ بنانا رپاپلک نہیں ہے تو پھر بنانا رپاپلک ہوتا کیا ہے اور اس لیے ہم اس کا پروٹس کر رہے ہیں کہ آج اگر یہ اس کمرے میں جا کے یہ سب کر سکتے ہیں اللیگل طریقے سے انکونسٹیشنل طریقے سے اور وہ لوگ جن کی آثورٹی ہی نہیں ہے تو پھر ہم میں سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے اچھا زبیر صاحب اس کے بعد جب بلاول کی پریس کانفرنس ہوئی تو ایک خبر اس کے تصدیق میں آگئی کہ آرمی چیف نے انکوائری بھی آرڈر کی اور اس کے بعد کال کی خبر آگئی کہ بلاول کو کال بھی گئی ہے کیا ایسا کوئی انٹریکشن مریم نواز یا پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ یا محمد زبیر صاحب آپ لوگ کا بھی ہوا کسی سے نہیں جی ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا نہ ہم ان کو کرنا چاہتے تھے نہ ان کی طرف سے کوئی انٹریکشن رینجرز کی جانت سے بھی نہیں ہوا اور پنڈی سے بھی نہیں ہوا اور آپ نے یہ دیکھا صرف کمنیکشن نہیں کوئی کاؤنٹر نیریٹیو نہیں یہ جو سٹوری ہے یہ اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس بات کو تیسرا دن چل رہا ہے کوئی آپ نے کاؤنٹر نیریٹیو دیکھا ہے آئی ایس پی آر چیف پی آئے انہوں نے کہا بھی صداقہ صاحب سے پوچھتے ہیں